میراج مصطفیٰ کا ہنر مار مار کر اور استاذ النبوہ محبوب گوہر صاحب ایک شیر پڑھتا ہوں ازرا محبت کے ساتھ کہہ دے سوہاں میراج مصطفیٰ کا ہنر مار مار کر حیرہ ہے سب خلاووں میں سر مار کر میراج مصطفیٰ کا ہنر مار مار کر حیرہ ہے سب خلاووں میں سر مار مار کر حضرت عمر جو ہوتے تو اے نجدیوں تجھے کر دیتے کب کا سیدھا عمر مار مار کر کر دیتے کب کا سیدھا عمر مار مار کر اور بہت اچھی شاعری بہت اچھا شیر حضرت محترم شمشیز ساتھ قبل پیش کر رہے تھے مدینہ کا میری تقدیر میں ویزانی کر جائے مدینہ کا میری تقدیر میں ویزانی کر جائے میں ان کے در پہ پہنچوں اور دم میرا نکل جائے خجوروں کا الگ پودا تھا لیکن موجزہ دیکھو خجوروں کا الگ پودا تھا لیکن موجزہ دیکھو نبی کا ہاتھ لڑ جائے تو سب اجواء نکل جائے میرے سرکار جب محبت کی نظر سے اُن کی طرف دیکھے تو پھر دوبا ہوا صورت تر و تازہ نکل جائے مدینہ کا ہوا صورت تر و تازہ نکل جائے الحمدللہ انہی پولنے والوں میں سے ایک بہت اچھے خطیب استاز العلماء حضرت اللہ مولانا مفتی علی رضا صاحب قبلہ کی ذات ہے آئیے ہم اور آپ استقبال کر لیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علی اہل سنت حضرت علی رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلام پاک کی تفسیر سنیے رسول پاک کی توقیر سنیے یا آپ کچھ سنیے یا نہ سنیے لیکن مفتی علی رضا کی تقریر سنیے صلات و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات سب سے پہلے میں زفر مرمان صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ جو ہزاروں روپے پیسے کے نام پر قرض کرتے ہیں اس جلسہ کو مقصدی جلسہ سنائیں اور دعوت سب کو دیجئے نظرانہ بھی سب کو دیجئے گمشاہ دمال اولیاء اور بیگ بھی سب کو دیجئے مگر آپ دل پہ پتھر ہر کر کے یہ تیہ کر دیجئے کہ تین صاحب سے تقریق اور پانچ صاحب سے پڑھوانا ہے دعوت سب کو دیجئے نظرانہ بھی سب کو دیجئے مگر تین تقریر اور چار پانچ شائر سے لگتے ہیں اس میں آگے کی مجاہشت کی بات ہے جب تک آپ یہ کریں گے تب تک کہ اسی طرح گرس سہراب صاحب کے نام پر جمع ہوتے تھے اب سہراب کا نام بار بار اعلان ہو رہا ہے اس سے آپ سمجھ جائیے جلسے کے میعار کو کس قدر قدغل لگ رہا ہے بہرحال میں تو نام دینے سے پراتہ ہی ختم ہو جائے پھر بھی محیبِ گرامی عدیبِ شہیر اور نقابت کی دنیا کے ایک میرے کاروان اور پہتاج دادشاہ جنابِ محبوب صاحب جوہر تشریف فرما ہے لیکن نقابت کی فیوز و برکات سے آپ کو مالا مال ہونا ہے جنابِ زیاد صاحب کی نقابت بھی آپ سن رہے ہیں صدرِ جاز کی تشریف فرما ہے چند باتیں بڑے سرسری طور ہیں میراجل مومنین کون فرنس کے نام سے جلسے کا انقابت ہے حضور کو میراجل کیوں تاریخ کے مطابق حجرت سے پانس سال پہلے یا سات سال پہلے حضور کو میراجل میراجل کی تو کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوابِ حیرہ میں عبادت کرتے ہیں اور اس خلوت کے دے میں اللہ کا جلوہ بحجاب جاہا کرتے ہیں حضرتِ نبیل آئے لہے کر بار بار کریں پڑھئے پڑھئے نہیں پڑھتے ہیں تیسری مرتبہ جب کہا کھانا قرآن اس میں ربک اللہ علیہ وسلم علماء لکھاک پڑھتے کیوں نہیں کہ چونکہ حضور اس خلوت کے دے بحجاب رب کا جلوہ مشاہدہ کرتے تھے اس مشاہدہ جلوہ ربانی میں حضرت جبریل کا اطرح کہنا تھا اس خلل کی وجہ سے وہ کہتے ماں اللہ بطاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں مگر جب تیسری مرتبہ رب کا نام یا اطرح اسم رب کا قدیس خلق تو اللہ کے رسول نے سوچا خیال پڑھایا اس رب کے جلوے کے مشاہدے میں میں گم اور مست ہو اسی رب کا تو پڑھنا شروع کیا ہے اب کیونکہ وہی کا بار میرا اور منظر اس عالمی ذمہ داری نبھانے نبھانا آپ کے پر ضروری ہوا کہا پڑھایا رب نے مصطفیٰ اب خلوت کدے میں نہیں رہنا ہے جلوت میں جائیے مکہ میں گجائیے اور تبلیح کی تو گلیوں میں جاتے حضور میلوں میں جاتے حج کے موقع پر مختلف طبائل کے لگے خیموں میں جاتے اور جہاں اس مجمع نظر آتا وہاں جاتے اور لوگوں کو جنگ کی راہ بتاتے اللہ کا قرآن بتاتے انسانیت اتنے مر جاتے کی کہ جو انسانیت اس کے سر سے سحاک جل گیا تھا اسے دوبارہ سحاکت بنانے کے لیے انسانیت تو حضور جلی گئی جا رہے تھے مگر آدمی ہے انسان ہے گالیاں دے رہا تھا لوگ پورا بھلا کھٹے تھے تو بڑی تکلیف نبیہ کریہ یہ تکلیف دو وجہ سے ایک تکلیف تو یہ کہ خلوت قدر میں جو جارے خیران ہے خدا کے جلوے کاری جلوے کا مشاہدہ ہو رہا تھا اب وہ مشاہدہ دے وہ مشاہدہ رک گیا دوسری تکلیف یہ دوسرا غم یہ تھا کہ ہم اچھی بات بتاتے ہیں لوگ گالیاں میں ہیں اسی وجہ سے حضور ملول ساتھ کے دہتے دل میں انتباز رہتا پریشانی رہتی ہے تیرے پر بڑا تکلیف نقیرے رہتی ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم لکھر کرو میرے پاس آجاؤ غم لکھر کرو میرے پاس آجاؤ مکہ کے ان احمقوں کو معلوم نہیں ہے یہ آسان چاہے آئیے میں بتاتا ہوں کی آسان آئیے میں آسان کھاتا ہوں مکہ سے لے کر بھائیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتھ آسان پار لاؤں کھاتا ہوں کائنات کا ہر برہ اور ہر ہی کھاتا گوشہ سب آپ کے سلطنت اور آپ کے تصور پہ خیار لے ہیں آئیے ذرا تہلا جاتا ہوں ذرا سر کرا دیتا ہوں دل پہل جائے گا تو غم کا جو بوجھ اور صفا کے قلبِ اتھر پہ اسی غم کے بوجھ کو حلقہ کرنے کے لیے اور تسکینِ خافرے قلبِ تسکینِ خافرے رسول اللہ کے لیے اللہ نے اپنے نبی کتے لاتے ہیں میرا آج میں آئیے دل بہا ہی جائے گا گھر میں رہتے رہتے دل اچاک چلیے ذرا آگرا گھوماتے ہیں چلیے ذرا آگرا گھوماتے ہیں مصطفیٰ مکہ کا کلیوں میں مکہ آس کے لیلوں میں اسٹماعات میں اور دگر درہوں پر جا رہا ہے انسانیت کو جنت کی راہ پتا رہے ہیں گالیاں کے رہے ہیں پتھر پر سار دل بہا ہی جائے گا کام کرتے رہیے آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کلیہی کلمہ پر آپ کے کتب میں جان دے لو باعث استخدار کریں یہ ہے سبب مراج کے لیے ایک طبقہ روحانی مراج کے لیے روحانی نہیں ہم کہتے ہیں روحانی نہیں عثمانی میں تیر ایک مرتبہ روحانی مراج ایک مرتبہ عثمانی میں حضرت علیہ عبدالعالی صاحب رامپوری رحمت اللہ بہت بڑے آدھ اس سال میں دو جلسہ کتے تھے دو ملاش اید ملاش اور ایک مراج شیبنی نومانی کا زمانہ بڑی خوصورت سخیر کرکتے شیبنی نومانی کہ آزم گرم بڑے خطیر بڑی زبان کتا ہے اور بہت امتا تقدیر کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے یہاں مراج شیبنی نومانی مولانا حدایت اللہ عبدالعالی صاحب رامپوری نے دعوی مراج قتلی کرنے میں آزم گل 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 گا ان کا نتبہ بڑی رہ چکے نتبہ علماء یہ وہی خبلی نومانی ہے جو نتبہ العلماء ملاش شریفی مہمہ پڑھا ملاش شریفی مہمہ پڑھا بہرہ اور مولانا عبدالعالی صاحب رامپوری ان کے عدد عالمی کہ جب تک ملاش مہمہ چلتی رہتی خطبہ اور شورہ تکلیر اور ناد پڑھتے رہتے اسٹیج کے کنارے چوکی کے کنارے یوں ہاتھ بادے کھڑے رہے آج تو ملاش مہمہ جلسل مگ ان کے عدد تعالی یہ چوکی کے کنارے یوں ہاتھ بادے کھڑے رہتے جب شبی نومانی صاحب اپنے عالمانہ اور فلسفیانہ اور فلسفیانہ اور متقلمانہ کر اپنے ساتھ تشریف لائے اور میراج کے علمان پر جناب شبی صاحب کا بڑا امدہ کتاب شنو چونکہ نگریہ کی طور حضرت مولان علی صاحب سے اس خلاف رائے رکھ تھے مگر یہ بات دورانے ساتھ انہوں نے اس بات دعویٰ کر دیا کہ حضور دروحانی میں راج دی جس مانی راج تو جس مانی میں راج نہیں ہی دروحانی میں راج اور اس پر جناب ششی نے جو دلیل دی انہوں نے دلیل کہ زمین سے اڑتے اڑتے آسمان کے قریر اور آسمان کے پارشن طبقات آتے ہیں ایک طبقہ ہے طبقہ نار جہاں اتنی شدت کی گرمی ہے اتنی آت شدت کی گرمی ایک سکن کے لیے بھی اگر کوئی آدمی اس قرآن سے گزرے گا یا جہرے گا وہ جب جب خاص کر ہو جائے گا اس کی آگے ایک قرآن ہے جہاں اس قدر تھندک ہے اس قدر تھندک ہے ایک لمحرے کے لیے بھی آدمی وہاں سے زگرے یا جہرے اس تھندک میں جم جائے بدنشل ہو جائے کسی کام کنا تو اگر مطفا صلی اللہ علیہ وآلہ میراج میں جس کیسے آت تشریف میں گئے ہوتے ضرور ہے کہ قرآن نار کو بھی پار دیا ہو گئے اور یہ دولوں کا آتا اس ہے کہ یہاں جا کر آدمی سلامت مہین حضرت ہے مگر ہم دیکھتے ہے کہ شرش میراج صبح مصنف کریم اللہ علیہ سلام پاک سلامت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو میراج ہوئی مگر کسی معنی نہیں اپنے مل حضرت مولالا عبدالعی صاحب مغلی میں کھلے تھے ان کا تیور بر بر چہرے کھل 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 صاحب نہ تہری میں سمجھتا تھا کہ آپ بڑے خطاب آلی آپ کے خطاب دلائل کھل ان صور ہے اور آپ پڑھے لیں کھتیب اور پڑھے لیں آلی ہوں لیکن افسوس ہوتی ہے کہ ہماری یہ رائے ہماری یہ رائے غلص رابی ہوئی آپ نے جو کہا قرآئے رعاست جل گئے ہوتے خطاب ہوتے اس لئے حضور جل سمانی میراج کی ممبتی جل رہی تیس جو پر ممبتی جل رہی آج جل رہی ہے مولانا عبدالعالی صحاب رامکوری نے دھاغہ نکالا دھاغہ نکالا اور دھاغہ نکالنے کے بعد کنگلیوں میں کنگلیوں میں انہوں نے لکیٹا ممبتی قریب جا جا بڑی تیل کے ساتھ انہوں نے اپنا دھاغہ ممبتی کلور شیل گدا آگے کشیلی اگر آگ واقعہ جل دیتی ہے تو میرا دھاغہ آگ کسینا چیر کر ایدھر سجدر ہو رہا ہے میرا دھاغہ کیوں نہیں جا تو شیبلی صاحب خلصفی تھے خلصفی آج لکھے اور ہماری شیبلی موتا لکھا شیبلی کو موتا لکھا تو شیبلی نے کہا آپ کو کائدہ معلوم ہوگا تاثیر کے لئے مہن مطلب یہ ہے کہ اگر آپ درد ہے تو پیٹ کا درد سب اچھا ہوگا جب دعواء کو اثر کرنے کا دعواء کو اثر کرنے کا کاتے آرام نہیں ہو تو ٹائم اللہ چاہیے اثر بکھانے کے لئے اسی بار کو فلسطفہ کے لئے مہلوم کو چیز اس وقت اثر کرتی ہے تو شبلی صاحب لکھا کہ آپ بھاگا تو جلی ہی جا مگر تاثیر کے لئے مہلوم کے تاثیر ضروری ہے آپ آپ کے درمیان دیر اپنا بھاگا رکھیں پھر دیکھئے جل دہائی نہیں چونکہ تاثیر کے لئے اس لئے آگ جلا رہی رہی تب حضرت مولانا قبل علی صاحب رام قری نے پرمایا بھاگا لنگنے دھولے سے گئے تھے یہی خام گئ رہے تھے قرآن جمع اس لئے جلالے کا موقع ہی نہ ملا تاثیر کیلئے محلق تاثیر ضروری ہے مگر تاثیر کی محلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا تشریف لے گئے اور پھر کیا ہوا ساری فقصیلات ہیں انشاءاللہ اللہ علیہ اگر حضرت مستعان صاحب اس حساب سے جلسہ کرائیں انشاءاللہ